موسیقی اس لیسن کے اندر میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی مزے کی چیز جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم بات کریں گے اس لیسن میں پوسٹر کے حوالے سے آپ لوگوں نے پوسٹر کے بارے میں بہت زیادہ سن رکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پوسٹر جو ہے یہ آن لائن فیلانس مارکٹ پلیسز پہ جو جاب آویلیبل ہیں ان میں سے ایک بہت انٹرسٹنگ اور بہت زبادہ سو ہے وہ جاب ہے اچھا پوسٹر کے حوالے سے تھوڑا سا میں آپ کو پہلے انٹرڈکشن دینا چاہتا ہوں تاکہ اس کے بعد جب ہم پوسٹر کو بنائیں تو آپ کو پوسٹر کے حوالے سے جو امپورٹن باتیں ہیں وہ پتا ہونی چاہیے پوسٹر جو ہے یہ بیسیکلی ایک ٹول آف کمیونیکیشن ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ استعمال کیے جانے والا ٹول ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے پوسٹر ہوتا کیا ہے بیسیکلی یہ ایک پرنٹڈ پیس آف پیپر ہوتا ہے اور اس کو کسی بھی ورٹیکل سرفیس پہ جیسے کہ کسی دیوار وغیرہ کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ اٹیچ کیا جا سکتا ہے یا ڈسپلی کیا جا سکتا ہے اچھا جی پوسٹر بناتے ہوئے ہم کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں پوسٹر بیسیکلی ایمیجز ٹیکسٹ ایلسٹریشنز ان تمام چیزوں سے بنایا جا سکتا ہے پوسٹر کے حوالے سے جو کچھ اور چند انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ قدر سستہ میڈیم ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس کو پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے پوسٹر جب پرنٹ ہوتا ہے تو یہ عام طور پر بہت زیادہ تعداد میں یعنی کہ بلک میں پرنٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح سے پوسٹر کی مدد سے کوئی بھی میسج ہم بہت زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں اچھا جی ایک اور انٹرسٹنگ مزے کی بات کہ پوسٹر جو ہے یہ پرنٹ میڈیم اور آؤڈور میڈیم ان دونوں کے اندر جو ہے وہ فال کرتا ہے وہ کس طرح سے بیسیکلی پوسٹر کو ہم انڈورز میں بھی ڈسپلی کر سکتے ہیں اور آؤڈورز میں بھی ڈسپلی کر سکتے ہیں چلیں کچھ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی پوسٹر کی ہسٹری کے حوالے سے 1890 میں یورپ کے اندر پوسٹر کو ایک فارم آف آرٹ کے طور پر ریکگنائز کیا جانا شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈیفرنٹ کمپنیز نے اپنے ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا جیولز شرے ایک بہت ہی فیمس آرٹسٹ ہیں اور ان کو فادر آف موڈرن پوسٹر جو ہے وہ مانا جاتا ہے پوسٹر کی ہسٹری جو ہے اس کا تعلق ورلڈ وار سے بھی ہے ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو جب قیام پذیر ہوئیں تو اس وقت بیسیکلی جو لڑنے والی قومیں تھیں انہوں نے اپنی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو جو ہے ان میں جذبہ ابھارنے کے لیے پوسٹر کے میڈیم کا سہارا لیا اور انہوں نے وار پوسٹر جو تھے وہ تخلیق کیے اور لوگوں کے اندر سپریڈ کیے جیسے کہ یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوسٹر جو ہے یہ برٹش آرمی کا ہے جو کہ ورلڈ وار کے دوران بنایا گیا تھا اور ایک پوسٹر جو ہے یہ یو ایس آرمی کا ہے اور یہ بھی ورلڈ وار کے دوران جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا اچھا یہ جو میں آپ کو پوسٹرز دکھا رہا ہوں ان کو ہم کہتے ہیں ٹرابگینڈا یا پولٹیکل پوسٹرز اور یہ پوسٹرز کی ٹائپس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ان میں سے پہلی یہ ٹائپ ہے جس کے اندر بیسیکلی کوئی بھی پولٹیکلی موٹیویشن دینے کے لیے یا کسی بھی قسم کا جو ہے وہ ٹرابگینڈا کرنے کے لیے پوسٹرز بنائے جاتے ہیں اور یہ عام طور پہ جو ہے وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ الیکشنز وغیرہ کے دونوں میں آپ کو بہت سارے اس قسم کے پوسٹرز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ایک اور جو ٹائپ جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ٹائپ ہے پوسٹرز کی اس کی ہم بات کریں تو وہ ہے ایڈورٹائزنگ یا پروموشنل پوسٹرز ہوا یہ کہ جیسے جیسے پرنٹنگ کے اندر ترقی ہوتی گئی اور پرنٹنگ کی جو فیلڈ ہے وہ ایڈوانس ہوتی گئی تو اس کے ساتھ ساتھ جو پوسٹر کا جو ایک میڈیم ہے یہ بھی بیسیکلی ترقی کرتا گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ پوسٹر کو ایڈورٹائزنگ کے لیے یا اپنی پرادکس اور سرویسز کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف کمپنیز نے پوری دنیا کے اندر ایز ای سورس آف ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ یوز کرنا شروع کیا اور آج تک یہ جو پوسٹر ہے اس کو ایک مین سورس کے طور پہ ایک بہت ہی ایمپورٹن زریعے کے طور پہ مانا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور ٹائپ ہے پوسٹرز کی اور اس کا تعلق ہے سوشل ایشوز کے ساتھ جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پوسٹر ہے جو کہ پانی کی کمی کے مسئلے کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کہ سوشلی ریلیٹ کرتا ہو اور سوسائٹی سے اس کا تعلق ہو اس کے لیے اگر کوئی بھی پوسٹر کریٹ کیا جائے اور پوسٹر کے ذریعے سے کوئی انفرمیشن یا کوئی اویرنس یعنی کہ کوئی آگاہی دی جائے لوگوں تک تو یہ بیسکلی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک سوشل اویرنس پوسٹر ہے جیسے کہ یہ ایک اور اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ سٹاپ سموکنگ کے حوالے سے ہے اور یہ سموکنگ کے حوالے سے جو ہے وہ بنایا گیا تاکہ سموکنگ کو روکا جا سکے اچھا جی اسی طرح سے آج کل جب موویز لانچ ہوتی ہیں تو ان کو پروموشنز کے لیے مووی پوسٹرز یہ کریئیٹ کیے جاتے ہیں اور جو ہے وہ ان کو ڈسپلی کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہالیووڈ کی موویز کے پوسٹرز اور یہ بھی ایک ایسی ٹائپ ہے جس کے اندر بہت زیادہ اب موویز کے پوسٹرز بھی کریئیٹ کیا جاتے ہیں اسی طرح سے یہ آپ کو ایونٹ کے پوسٹرز ملیں گے کوئی بھی ایگزیبیشن ہونی ہو کوئی بھی سیرمینی ہو کوئی فیسٹیول آرہا ہو تو اس کے حوالے سے لوگوں تک زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے یہ جو ایونٹز کے پوسٹرز ہیں یہ ڈیزائن کیا جاتے ہیں جیسے کہ یہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہ آرٹ اور کلچر کے حوالے سے ایک ایونٹ ہے آرٹ اور میوزک اور آرٹ اور کلچر کے حوالے سے اور اسی کے اوپر یہ ایک پوسٹر جو ہے یہ ڈیزائن کیا گیا ہے اچھا جی آپ لوگوں نے دیکھا کہ پوسٹر جو ہے یہ ایک بہت ہی ایفیکٹیو ٹول ہے کمیونکیشن کا اور ہم لوگوں نے اس لیسن میں پوسٹر کے حوالے سے کچھ ٹائپز بھی ڈسکس کی اور اس کی ہسٹری کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی تو انشاءاللہ تالہ نیکس لیسن میں ہم لوگ پوسٹرز جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ پریکٹیکلی کچھ کام کریں گے